جو ہے ہمیں نکلنا پڑا امرجنسی جلدی جلدی جو کرنا لیا تو ابھی ہمیں چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اوزر سے چال کے ٹیسٹ وغیرہ چیک او وغیرہ کراتے ہیں کیا مسئلہ بنا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم بہن بھائیوں کیا اوزر سے بڑا آپ کی دعاوں سے ویلوگ جی ہمارا ہو چکای ویلوگ اسٹار کرنے سے پہلے میری تمام بہن بھائیوں سے چھوٹی سرو کرسٹ ہوتے ہیں چینل پر نیو ہیں چینل کو کر دیں سسکریک لیگ شیئر اس کے بعد چلتے ہیں ویلوگ کی طرف آج کا آپ کو دکھاتے ہیں ویلوگ اور موسم کچھ جو ہے نا اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ موسم ویسے تو صاف ہے لیکن یہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ تھی آج اتنی گرمی تھی نا شدید قسم کی گرمی تھی جو کہ میرا وہ کیا کہتے ہیں ہاں جو ہے وہ مر گیا ہے بیٹھ گیا ہے تو نادیا کا بھی ہاں بیٹھا پڑا ہے تو اس سے بھی بات چیت کرواتے ہیں آپ کی اور دعا سلام بھی کرواتے ہیں اور موسم کی کنڈیشن صورت حال اس طرح کی ہے کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوا بھی چلی ہوئی ہے لیکن گرمی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اور یہ بیٹھی ہے نادیا اسلام علیکم کیسی ہو ٹھیک طبیعت کیسی ہے ہاں بیٹھا پڑا ہے یا اٹھا کھڑا ہے ہاں تو بیٹھا پڑا ہے بیٹھا پڑا ہے نا پہلے انہوں نے جی لیمو والا پانی جو ہے شکون جی وہ بنائی وہ پی ہے پھر میں گیا سبزی لینے کے لیے پھر میں ادھا سے نا جوز کی ایک بوتل پھاڑ کے لے آیا ہوں لیٹر والی نا تو انہوں نے اس کو میں نے کہا کہ آپ کا ہاں جو ہے نا وہ بیٹھا پڑا ہے آپ جوز پی لو پھر اٹھیں ایک گرہ جوز کا پیا ابھی کہتی ہے ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ وہ بیٹھا پڑا ہے پتہ نہیں وہ کس چیز سے اٹھے گا ابھی میں کوشش کرتا ہوں کوئی اور چیز لے آتا ہوں اس کا ہاں نا اٹھا کے رکھنا ہے آج میں نے نہیں اٹھے گا اچھا آپ جتنی کوشش کر لیں ہاں نہیں اٹھتا وہ ایسے بیٹھا رہے گا نہیں آخر مسئلہ کیا ہے مسئلہ کوئی سمبر نہیں لگتی اچھا گرمی کی وجہ ہے صحیح سے چلو اللہ پاک سیاد دے جی آپ تمام بہن بھائیوں نے دعا کر رہی ہے اس کے لیے کہ اللہ پاک ان کو نا جلد اور جلد اس کا ہاں جو ہے وہ اٹھے جاوے اور وہ یہ بیٹھا نہ رہوے تو دیکھتے ہیں کہ اٹھ جاتا ہے کہ نہیں اٹھتا لیکن کوشش تو میں فل کر رہا ہوں اپنی طرف سے شکونجیاں پلا رہا ہوں دیکھیں نیچے لیمون پڑا ہوگا تھوڑا سا نا کاٹ کے ادھا ڈالا ہے کچھ جو ہے نا بہر پھینک دیا ہے یہ نشانی پڑی ہوئی ہے باقی بوتل جو ہے نا وہ بچوں کے لیے فریج میں رکھا دیا کیونکہ وسیم حاجنہ اور ابنی مسجد پڑھنے گئے تھے تو ہم نے پی لیا اور ان کے لیے نہ رکھ دیا ہے تو ابھی میں نے کہا چلو آپ کہاں تو بیٹھا پڑا ہے آپ ایسے کریں یہ سبزی کاٹنا سٹارٹ کر دیں تو وہ سبزی کاٹ رہی ہے ابھی اور لیٹ جو ہے وہ صبح کی نہیں ہے دو تین جھٹکے لگائے پھر واپس نہیں آئی پھر دن کو تو دھوپ تھی میں نے سولر کے اوپر پنکھا بھی چلا دیا اور وہ کنورٹریں میرے پاس وہ بھی چلا دیا بینٹری کیونکہ دن کو بینٹری چلتی ہے چارج ہوتی رہتی چلتی رہتی ہے رات جب ہو جاتی ہے تو بینٹری جو ہے نا زیرو پرسنٹ پہ آ جاتے کیونکہ ڈیڈ ہوئی پڑی ہے بینٹری بھی اور سارے کام جو ہے نا ہمارے سمجھ لیں کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک غربت اوپر سے کیا ایک غربت اوپر سے اوپر سے مہنگائی ہے اور حالات اس طرح کے ایک گندم خراب ہو گئی ہماری ابھی تک دھولائی کر کے ہم سکا آ رہے ہیں اوپر سے بائیس ہزار پیا بیل آ گیا ہے جناب بائیس ہزار دو سو کچھ روپے کہوں سے ادا کریں گے یار گندم بھی لینی ہے بیل بھی ادا کریں نہیں ہے ایسا ہے کہ جو مطلب پیسے والے ہیں نا انہوں نے سولار سسٹم بنا لیا ہے ایک ہی جگہ پہ خرچہ ہوتا ہے لیکن وہ جو ہے نا کافی ان سے فائدہ بن جاتا ہے انہوں نے پیسے تھے انہوں نے سولار سسٹم لگایا ہے جو کہ رات کو دن کو چلتا رہتا ہے بس لیٹ کے ان کے وہ تینشن بھی نہیں ہے اس کے اوپر ان کی فریجیں چلیں گی ان کے اوپر ان کے پنکھے ایسی سب کو چلتا ہے دن رات تو ایک دم تو پیسہ لگ جاتا ہے لیکن وہ پیسے کی بات ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ بنا دو پلیٹیں لی تھی ایک بینٹری لی تھی بینٹری کو ابھی ہو گئے ہیں تقریباً دو سال ہے نا دو سال کے اندر بینٹری جو ہے وہ ڈیڈ ہو گئی ہے ابھی ہمارے پاس بینٹری کے فرصہ نہیں ہے کہ نیو بینٹری لے آئیں تاکہ دن کو چارج اور رات کو اس کو چلائیں اور بائیس ہزار پر بیل بھی آ گیا ابھی تو گرمیاں شروعات کر رہی ہیں یہ پچاس ہزار پر بیل جاتے ہیں ہمارے اب کیا کر سکتے ہیں چلو جی اللہ پاک بیتری کرے اس وجہ سے لگتا ہے اس کا ہاں جو ہے نا وہ بیٹھا پڑا ہے سوچ سوچ کے نا یہ ہم کیا کریں گے اللہ کے اوپر یقین رکھو اللہ پاک بیتری کرے گا انشاءاللہ ٹینشن نہیں لینی جائیے نا یہ سارا کچھ جو ہے نا اللہ پاک کے طرف سے ہوتا ہے ٹینشن لینے سے کوئی مسئلہ حال تھوڑی ہو جاتے ہیں جو ہونا ہے اللہ پاک کے طرف سے ہونا ہے بس ٹینشن نیوہ ہم نے اپنے قدو بیجے ہوئے ہیں جب یہ قدو ہو جائیں گے نا پھر ہم ان کو بیچیں گے نا دیکھنا کتنا پیسہ آ جائے گا انشاءاللہ صحیح بات کر رہا ہوں قدو بھی کافی مہنگے بکتی ہیں آپ کو کیا پتا ہے یہ ایک مند دو مند روز کے بیچے نا دیکھنا کتنا پیسہ آئے گا لیکن آپ نے تھوڑے بیجے ہیں نا یہ پورے گھر میں قدو بیجنے تھے پورے گھر میں قدو یہ جو چارا چھوڑا ہے نا یہ سارے ایدھر سبزی لگا دو قدو ابھی آپ کو خیال آیا ہے نا یہ تو میں نے کسی اور سے لے کر یہاں پر بیجی ہے اگر تھوڑا آپ کو پہلے خیال آ جاتا تو آپ بیج لے کر آتے تو سبزیاں ہی سبزیاں بھی اس دیوار کے ساتھ ایسا سبزی لگا دیتے دیواروں کے اوپر چار دیتے پھر روز کے دو تین من نا لے کے اکرم مندی پر بیچنے جا رہا ہوتا اور یہ قدو اور یہ سبزیاں بغیرہ جو ہے نا یہ ساری جو ہے نا یہ اچھی ہو جاتی نا پھر جو ہے نا روز اکرم بھائی آپ کا بھائی جو دیکھنے والے بہن بھائی ہیں تو آپ کا بھائی جو ہے نا روز بورا لے کے بیچنے جا رہا ہوتا مندی پر لیکن اس نے ایک پودا بھی جائے وہ بھی پتہ نہیں کب ہوگا کب نہیں ہوگا چلو اللہ پاک بہتری کرے گا آج ہم بنانے والے ہیں جی ریسپی وہ بھی بینگن کی بینگن کی ریسپی بنائے گا کیونکہ بینگن میں بہت شوق سے کھاتا ہوں کھاتی ہوں نہیں کھاتا ہوں زبان بھی آج میری فیسل رہی ہے لگتا ہے مجھے بھی ٹینشن ہوگی ہے بیل کا سونکے اور گندم کی سوچ سوچ میں میرا بھی ہاں بیٹھنے لگ گیا ہے ابھی میرا ہاں کون اٹھائے گا میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ میرا نہ بیٹھے بیٹھ گیا تو پھر اٹھنا مشکل ہے کیونکہ ہاں بیٹھ گیا تو سمجھو بندہ بیٹھ گیا چلو اللہ پاک بہتری کرے گا جی انشاءاللہ بینگن بناتے ہیں بینگن کھاتے ہیں پھر انشاءاللہ طبیہ سیٹ ہو جائے گی گرم بینگن ہے مزید گرمی کریں گے نا بینگن بھی کٹائی ہو چکے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے وہ بھی کٹائی ہو چکے ہیں میں نے تھوڑے آلو بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اور ساتھ تھوڑا ساتھ سبت دھنیا بھی رکھا ہوا ہے اور ادھر جو ہے نا کٹائی ہو رہے ہیں پیاز اور ٹماٹر اور ہری مرچے بھی رکھی ہوئی ہے کیسے ہاں جی وہ بھی کٹ ہو گی کیا کیا ہری مرچے نہیں ہری مرچوں کو بغیر بنا ہوگی تھوڑی سیکھ دو کٹ لوگی ساری چھوڑی چلو ماشاء اللہ جا بھی سبزی جو ہے ہمارے کٹائی ہو رہی ہے پھر ہم سبزی بنانے سٹارٹ کر لیں گے میں نے تو ابھی کھانا کھا لیا تھوڑا سا چونکہ دوپہر کو میں نے نہیں کھایا تھا اب بھی میں نے کہا ہے ایک آدھ روٹی جو ہے نہ کھا لیتے ہیں لیکن دیرے روٹی میں نے کھا لیا تو شام کو پھر کیا کھاؤں گا بتاؤں شام کو ویسے کون سا آپ سوے پڑے رہتے ہیں جس ٹین بوک مجھے کھا لیا سوتا تو ہوں نا آخر سوتا ہوں صبح تین بجے سوتے ہیں ڈیرڈ بجے دو بجے سو جاتا ہوں کیونکہ دن کو پھر اٹھنا ہوتا ہے ڈیرڈ دو بجے سوتے ہیں اور دن کے دو بجے اٹھتے ہیں نہیں نہیں یہ کبھی کبار ہو جاتا ہے یہ روز کے روٹین تھوڑی ہے ڈیرڈ دو بجے اٹھنے کے کبھی تبیہ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے اگر تبیہ ڈاؤن نہ ہو فریش ہوں بے لکھول تو پھر تو میں آٹھ ساتھ آٹھ بجے اٹھتا ہوں ساتھ آٹھ بجے اٹھتا ہوں پھر گھر کے کام کچھ ہوتے ہیں ایسے تھوڑے دو دو بھی لوگ بنا کے ڈاؤ رہا ہوں سویا پڑا رہتا ہوں بھی لوگ دو دو جاتے ہیں واہ 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 کیا بات کرتی ہو لگتا ہے اس کا ہاں نا اٹھ گیا ہے ابھی اس لئے تھوڑی تھوڑی باتیں سنا رہی ہیں مجھے اگر ہاں اس کا بیٹھا پڑا ہوتا تو نہ سناتی باتیں نہیں سنا رہی ہے بچے وغیرہ جاتے ہیں نا سکول کے لئے اس وجہ سے ابھی سبس دھنیا کٹائی ہو رہا ہے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے آگے ہونا ہے کیا ہاں جی کیا ہو رہا ہے اب پانی بھار رہی ہو کس چیز کے لئے بھار رہی ہو رسپی بنانی ہے جھاڑو تو لگا لو کچھن میں کچھن کی حالات آپ نے کیسے بنا رکھی ہے تو بچوں کو آپ کچھن میں نہ بھیجا کرو اپنی اپنی مرضی سے آتے ہیں کچھن میں سارا نقصان کر کے چلے جاتی ہیں بہت چبل انسان ہے بچے ہمارے جو ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی محنت ہو رہی ہے صفائی کرنے میں ابھی پانی جی ہمارا پانی بھرائی ہو چکا ہے بالٹی میں پڑے رہے ہیں شام کو کھولو پھر رہے ہیں پھر روٹی ان کے آگے ڈال دوں پھر کھا کے پھر جو ہمارے برستر پر مکا دوں روٹی ڈال لیکن ہوتی یار وہ کہتے ہیں کہ روٹی ان کو دے دوں یہ نہیں ہے کہ روٹی ان کے آگے ڈال دوں پتہ کس کو کہتے ہیں ڈال دوں مجھے پتہ ہے کس کو کہتے ہیں ایسی بات نہیں کرتے بچوں کو ابھی جی ہم نے اسٹار کرتے ہیں ہم دلہ جیسے اپنے دیکھا مگر ہم نے بنایا ہے یہ لے کر آئے ہیں اور ادھر وہ سیم جو ہے نا وہ پرندہ لے کے گھوم رہا تھا پرنی کہاں لے گیا ہاں جی کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ ٹرین کر رہے ہو اس کو اتنا ٹرین کرو کہ یہ آپ کا دیوانہ ہو جائے ہیں یہ جو ہے نا یہ وہ کیا کہتے ہیں اپنا جب یہ پرندہ پرند ہو جائے گا اس کے پار وغیرہ نا یہ سارے فل ہو جائے نا یہ اڑے تو بہر نہ جائے یہ آپ کو ڈھونڈتا رہے بیوسیم کی در ہے آپ کے پیچھے پیچھے آ جائے اور ایسے ایسے نہ کیا کرو یہ نا تھک جائے گا بچہ ہے نا تو اس کو ٹیم کے اوپر خوراک سارا کوئی دینا ہے دوپیار کو بھی کھلا آئی ہے صبح جب سکول جا رہا تھا اس وقت بھی کھلا آئی ہے اب شام کو کھلا آئی ہے ہاں تین ٹیم اس کو خوراک کھلا آئی ہے ابھی تک تو ہے نا ابھی ہے یہ شام تک نا پھر بوکھا بوکھ لگ جائے گی ان کو اور اس کو اتنا ٹرین کرو کہ یہ آپ کے ہاتھ کا اتنا ٹرین ہو جائے آپ سے ڈرے نہیں کسی سے بھی نہ ڈرے ہاں اس کو ایسا ٹرین کر دو کہ یہ وسیم وسیم کرتا رہا ہے اور اس کو سمجھایا کرو نا اس کے ساتھ باتیں بھی کیا کرو ایسے تھوڑی ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں کرو گے تو تب جو ہے نا یہ بولے گا یہ بھی باتیں کرے گا پھر چونکہ چھوٹا بچہ لے آیا ہوں میں نے کہا وہ بڑے جو ہے نا یہ والے یہ کافی ڈرتے تھے تو میں چھوٹا بچہ لے کر آیا ہوں میں نے کہا چلو بچے کھیل لگے رہیں گے اور وہ متا چاہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیں اور سارا سمان ماشاءاللہ ریڈی کر رہی ہے نا دیا اور ادھا ریسپی بنانا پھر اسٹارٹ کر دیں ماشاءاللہ جی چلے کو آگ جو ہے وہ لگ چکی ہے ابھی جو ہے نا دیکھ جی جو ہے ہماری وہ چلے کے اوپر بیٹھ چکی ہے گرمہ گرام ہو جائے گی اس کے اندر ہم گھی ایٹ کریں گے پھر بنائیں گے آج ہم آلو اور مینگن کی ریسپی بہت ہی مذہ دار ہوتی ہے آپ نے کبھی بنائی ہے پتہ نہیں نہیں بنائی لیکن بناتے تو ہوں گے آپ بھی ہر کوئی بناتا ہے ہر کوئی بناتا ہے جس کو اچھے لگتے ہیں وہ نہیں بناتے ہیں اچھا یہ بات بھی ہوتی ہے کیونکہ ہم پہلے تھوڑی کھا تھے ہمیں تو پتہ نہیں تھا میں ہر کوئی کھاتا تھا ہم نہیں بناتے تھے ابھی یہ دوسری تیسے دوسری مرتبہ میں لے کے آئے کیونکہ ابھی ہم نے یہ نا اچھے لگنے لے گئے ہیں اس کے وہ کیا کہتے ہیں یہ چارے چارے ہوتے ہیں یہ وہ میٹھی سبزی نہیں ہوتی چاری سبزی ہوتی ہے تو بسمیلہ کرتے ہیں جی اب اس میں گھی ایڈ کرتے ہیں کیونکہ دیکھ چی کے باہر باہر جو ہے نا آگ نکلنا سارڈ ہو گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر گھی اس میں ٹال دیں گے یہ نا کہ ہماری دیکھ چیز ہے وہ آگ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہے بہت ہے بہت ہے ویسے میں نے کہا دیا آپ نے بات کر دی نہیں ویسے سیدھی بات کرو نا میرے کہنے پر بند کر دیا یا ویسے کم ہے تو پورا ڈالو نا میں نے تو میں تو کہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی باری آتی ہے جی مسالے کے واہ آج کیا لوگ کا ہے جی مسالے کے کیا لوگ کا ہے بہت دبردست لوگ کا ہے جی اور ابھی جو ہے نا مسالے ہمارے بھنائی ہو رہے ہیں ایسا ایسا بھنائی ہو جائیں گے پھر ہم یہ مسالے کے پاس پھر یہ ڈال جاتے ہیں کیا یہ چیزیں سبزی اچھا اس کا شوربہ بنتا ہے نہیں ایسا بھنائی ہوتے ہیں پہلے کھایا تو ہے ایسے بھنائی کر کے ان کو رکھ دیتے ہیں شوربہ تو نہیں بنتا نا اس کا میں نے کہا شاید شوربہ بنتا ہے کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے نا آج کار میرا دماغ کام کا کام نہیں کر رہا نا ابراہیم خان کیا حال ہے طبیعہ ٹھیک ہے کہاں جا رہے ہو دعا سلام کی ہے دعا سلام کرو اسلام علیکم پیانے بھنے بھائیوں کیا امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوگا جیسے کرتے ہو ویسے دعا سلام کرو جلدی کرو جیسے 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 بڑا ہو رہا ہے اس کو دعا سلام کرنے کی بھی تمیز نہیں رہی ہے آپ کرو اسلام علیکم جی کیسے آتا ہوا سکتے ہوں گے جا برہا کچھ رہا آباد رہا ہستے اور موسکرہ ترابر کو کھول ہو گی تو آپ دیکھ رہے اکرم خان ویراغ اکرم خان ویراغ اکرم خان ویراغ سبسکرائب کریں اور لائک کریں شیئر کریں جلد سے تھا کریں دیکھ وہ کارسے کرتا ہے آپ اپنی کار سکتے جا چلو ٹھیک ہے پھر جاؤ کھلو لے جائیں گے جب جائیں گے بسم اللہ رحمہ رحمہ سب سے پہلا جائیں گے توڑی سیں ڈال دو تھوڑی سیں ڈال دو ایک چمچہ کافی ہے ہے ہلتی بھی ڈال دی مرچی بھی ڈال دی نمک ڈالا ہے نمک بعد میں ڈالتی ہو کیا چلو نمک بھی آ گیا جی اور کیا ڈالنا ہے پانی ابھی پانی ڈالوں بھی پھر اس کو جائے نا اچھے طریقے سے بھونائی اچھے طریقے سے مثالیں کی ہو جائے گی جی بھونائی پھر اس کے بعد جو ہے نا سب زیاد کریں گے کیا بولا کیمرہ آنڈ ہو گیا بسم اللہ کر کے ڈال دو سبزی ماشاءاللہ جی الحمدللہ ہماری ابھی سبزی جو ہے وہ دیکھ جی میں پہنچ چکی ہے اور اس کو اچھی طرح مسال میں مکس کریں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ جو ہے نا کیسی بنتی ہے میں تو خالی بینگن لے کے آیا تھا لیکن گھر میں آلو پڑے ہوئے تھے تو نادیا نے آلو ڈال دیا تو پھر آلو ڈال دیا ہے تاکہ ہم نے کہا کہ یہ آلو وغیرہ جو ہے نا تھوڑے یہ ڈال دیں گے اور ہماری اس پی جو ہے نا وہ اچھی بن جاوے گی کیونکہ شام کو بھی کھانا کھانا ہوتا ہے صبح بھی ناستہ کرنا ہوتا ہے بچے وغیرہ بھی سکول جاتے ہیں کھانا کھا کے ناستہ کر کے تو اس وجہ سے جو ہے نا سکول لے کے جاتے ہیں آج کل ان کو سکول میں جا کے بھوک لگتی ہے پھر واپس آ کے بھی کھاتی ہیں صبح ناستہ بھی کر کے جاتے ہیں لے کے بھی جاتے ہیں اور واپس ہماری اس پی رکھتے ہیں جاتے ہیں جو ہے ہجرہ اور ہسیم لے کے جاتے ہیں ہماری اس پی رکھتے ہیں ہماری اس پی رکھتے ہیں بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں بچے کھاتے ہیں پھر یہ بچاری دیکھتی رہتی ہوگی چلو جی ابھی سبزی کو اچھی طرح سے بنائی کرتے ہیں اس کی ہونی بنائی ہے جب یہ گل جائے گی نا آلو بھی گل جائیں گے اور بینگن بھی ہمارے گل جائیں گے اچھے طریقے سے بنائی کر کے پھر اس کو اتار کر رکھ لیں گے پھر ہم بنائیں گے روٹی اور پھر کھانا جو ہے وہ کریں گے سٹارڈ ابھی جو ہے نا اس کو اپنا پانی نکالیں گے پھر اس کو بنائی کریں گے پھر جو ہے نا باہر میں دیکھیں گے کہ کیا کنڈیسن ہے اس کی صحیح ہے یعنی کہ اس کا طریقہ سمپل ہے بنانے گا بھر مسالہ بنائی کرو اس کو ڈالو اور بنائی یہ ایسے ہیں کہ یہ تیار بھی جلدی ہو جاتے ہیں کچھ سبزی ایسی ہوتی ہے کہ مطلب وہ منڈیوں کے سکے کھا کھا کے نا وہ ایسی ہوتی ہوئی پڑی ہوتی ہے کہ وہ نا جلدی سے بنتی نہیں ہے جیسے گھو بھی متر لے کے بناتے تھے تو دو دو گھنٹے تو وہ بنتی چلو یہ بھی فائدہ ہے گیس کی بچ جاتا ہے اور ٹیم کی بچ جاتا ہے جلدی بن جاتے ہیں سناو جی بن گئی نہیں ابھی تھوڑی دیر ہے اب اس بڑنے والی ہے ابھی پانی جو کچھ ہو گیا اس کا لیکن یہ جانا ابھی تیار نہیں ہوئی تھوڑا سائی سے میں اور پانی ڈالوں گی ایک گلاس پھر جب وہ کچھ ہوگا تو اس کی بھنائی کار کے پھر تیار ہو جائے صحیح ہے صحیح ہے کیونکہ ابھی تھوڑے نام مجھے وہ کچھے پچھے لگ رہے میں کچھے نہیں بنانے پکانے ہیں اچھی طرح سے اچھی طرح سے پاک کچھے جائیں گے تب کھانے کا مزا آئے گا کیونکہ ابھی ان کا دیکھیں سابز کلر ہے جب یہ پانی کچھ ہوگا تو پھر یہ اس کا کلپ جانا چینج ہو جائے گا پھر اچھے طریقے سے تیار ہو جائیں گے صحیح ہے اور ادھر جی آٹا جو ہے وہ بھی ہمارا گندہی ہو رہا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا آٹا ہم نے گندہی کرنا ہے تقریباً تین چار روٹیوں بن جاوے کیونکہ اتنا زیادہ کھانے ہم نہیں کھاتے آج کل گرمیاں ہے ہمارے گرمیوں میں جانا نہیں کھایا جاتا ہاں بیٹھ جاتا ہے نا زیادہ کھائے ہاں بیٹھ جاتا ہے پھر اٹھنے کا نام نہیں لیتا ہاں سے کیوں رہی ہے آج پتہ نہیں کیا ہو ہے آپ کو آپ نے خود دکھا ہے نا کیمرا ہاں جب بیٹھ جائے وہ اٹھتا نہیں ہے اب ابھی اٹھا ہے کہ بیٹھا ہے ٹھیکت بات ہے طبیعت میری صحیح نہیں ہے ویسے میں جانا ویڈیو میں بات چیز کر رہی ہوں میں کہہ رہی کہ بہن بھائی ہے کہ بورنگ ویڈیو بان رہی ہے تو اس لیے بات چیز کر رہی ہوں مجبوری بات اور کر رہی ہوں لیکن مجھ سے نا یہ بات میں نکاح سکتی خراب ہوئی ہے دوائی لیا ہے مجھے لگتا ہے تو مجھے نا بلاڈ پریسر کا مسئلہ ہوا پڑا ہے لوگا پتہ نہیں لوگا ہے کیا ہے تو تسٹ کروانا سار کو چکر آ رہے ہیں اور جو نا کے بعد مطلب ہو جیسے کہہ رہی تھی نا میرے ہاں بیٹھا جا رہے سے نا مجھے کچھ اس طرح سے خیل ہو رہا ہے چلیں پھر ابھی چوک سے بیک پہ چلتے ہیں چیک کرا کے آ جاتے ہیں دس منٹ لگیں گے چلیں چیک کروانا پھر رات کو کچھ زیادہ مسئلہ نہ بن جائے وہ اجیکشن وغیرہ نگائیں گے یا کچھ دوائی وغیرہ دیں گے براد پریسر بھی چیک کر لیں گے کیا مسئلہ ہے تو وہ ہانڈی ابھی بنی کھڑی ہے جب تک مستر آٹا بھول کر روٹی وغیرہ پنائیں گے ہم آ جائیں گے کیسے صحیح جیسا آپ کہیں چلتے ہیں ابھی جی امرجنسی جو ہے ہمیں نکلنا پڑا امرجنسی جلدی جلدی کیونکہ ناجہ کی طبیعہ جو ہے وہ کافی زیادہ سراب ہو گئی ہے تو ابھی ہمیں چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ادھر سے چال کے ٹیسٹ وغیرہ چیک اپ وغیرہ کرا کیا مسئلہ منہ ہوا ہے تو اس کی دوائی وغیرہ جو ہے وہ لے کے آتے ہیں تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ خیر و خریت سے ہم جائیں اور خیر و خریت سے دوائی لے کر واپس آج ہے اور جو بھی وہ بتائیں گے پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ نے ویڈیو بالکل نہیں سپیک کرنی کیونکہ آج کی ویڈیو جو ہے اس ٹوپ پہ پہ رہا ہے اور اس کی طبیعت کی بارے میں جو ہے جنب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا وجہ بنیو ہے اور جی جناب طبیعت سیاہ سیٹ ہے ہمار سکون ہے الحمدللہ ماشرہ دوائی جو ہے وہ لے کر آ چکے ہیں صرف بغیرہ بھی ہے اور گولیاں بغیرہ بھی ہے تو اجیکشن وغیرہ بھی لگایا ہے انہوں نے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر طبیعت سو فیصد صحیح ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو کال جو ہے پھر اجیکشن لگوا لینا ہے یہ سیرف جو ہے تین ٹیم اور گولیاں وغیرہ ایک گولی ہے اور تین ٹیم کھانی ہے ایک گولی دوپیر کو صبح اور شام کو اس کا نا کوئی بلڈ کا مسئلہ ہے لو لو ہوا تھا لو ہو گیا اور ایسے لگتا ہے جیسے ہاں بیٹھ گیا ہے پھر وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہوا اس لیے میں نے کہا ٹیم سے نا وہ چیک کروا لیں دوائی وغیرہ لیں اور لیٹ ابھی تک جی نہیں آئی بلکل اندھیرہ چھایا ہوا ہے رات ہو گئی ہے کس کا مسئلہ ہے میٹر کا اچھا یہ ساپ پوری پورے محلے کا میٹر کا مسئلہ ہے ہاں جی یار کیسی ادھے پر ادھے پر ہے نا وہ تو لینڈ بھی لے دی ہے ادھے پر یہ اور لین ہے وہ اور لین ہے صبح کی ادھر ہے تو تو ادھر نہیں ہے نا اور ویڈیو ہم یہی پر اینڈ کرتے ہیں کیونکہ اندھیرہ ہے نا تو ملتے ہیں کل نیکس ویڈیو میں تاب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان پاک فوج ساب بین بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ بھائی